شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے طبی معاینہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر یہ ظہر تشویش نیب حکم نے میڈیکل بورٹ بنانے میں سوسترہ بھی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیراعلا کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایت محکمہ صحت کا دس رکمی بورٹ چند روز میں اپنی سی فارشات پیش کرے گا خواجہ برادران کی درخواست زبانت پر سمات آج ہوگی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق زمانت میں توصیح کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے خواجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیرہ التباہ ہیں خواجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظوری کی استعداہ کی جائے گی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خواجہ برادران کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا نیب نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خواجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراغون آکاؤنٹ سے عربوں روپے نکلوانے کا الزام خواجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل آرازی بھی عوام کو فروخت کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آٹھ روز کی تواصی کیسر امین بٹ کو آج چیرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے خاد کی قیمتیں بڑھنے پر کسان سراپا ہے سجاج ریلی ٹھاکر نیاز بیک کی طرف روانہ پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر ملتان روڈ ٹرافک کے لیے بحال کر دی ملتان بیہاڑی بہاولپور رحیمیار خان راجنپور اور دیگر اضلاع سے کسان لاہور پانچے اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی صوبائی وزیر کے کانوں کان خبر نہ ہوئی ساتھ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان کے تبادلے صوبائی وزیر مراد راست سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اگر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیشرفت الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمعنا کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی تحریک انصاف گلالائی جماعت اسلامی مجلس وعدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹسز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب میک مائک سائز اور ان بوکس کمپنی کے درمیان تین سالہ معاہدہ ختم شہریوں کی جانت سے نمبر پلیٹیں جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سٹی آثورٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا حکومت مالی بہران کا شکار ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ تھپ منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈ نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے مہتمائے منصوبہ بندی اور طرف کی پنجاب کا بی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسہ نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمان کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈ نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں شہباز شریف دورک کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈر قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے پنجاب حکومت اور بلدیہ عزمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چھوہتر یونین کانسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریج، مین ہول کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپٹنگ کا عمل رک گیا لارڈ میں مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا حکومت گیوٹا نوجوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہندائی کے سونامی پر قابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربون ڈالر کس بینک میں پڑے ہیں کرپٹ لوگوں سے پکڑی گئی رقم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام دی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کمر زمان قائرہ کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس فیاض الحسن چوہان کا کمر زمان قائرہ کے بیان پر جوابی وار بولے کمر زمان قائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو راہے راست پر لائیں عاصف زرداری کی سیاست قتل و غارت منی لانڈرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی گجرات قرس کے فنڈز میں ستر کروڑ روپے کی خرد گرد کا الزام سابق سوی ٹی او لاہور رائے اجاز احمد دس روزہ جسمانی ریمان پر نیاب کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے اجاز کا عدالت میں بیان رائے اجاز نے سال دو ہزار چودہ اور پندرہ میں ایک عرب روپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے زابطنگی ہوئی نیاب کے تفتیشی افسر کا جواب شتر مرک کا گوشت کھائیں دل کی بیماریوں سے نجات پائیں ٹولینٹن مارکیٹ میں سستے دام و فروخت کا آغاز افتتاحی تقریب میں مشیر وزیر اعلیٰ اکرم چودری کی شرکت بولے حکم اتام آدمی کو میاری خوراک کی فراہنی کے لیے سنجیدہ ہے کمریٹ پر شہریوں کو شتر مرک کا گوشت فروخت کیا جائے گا پاکستانی نجات برطانوی میر آف اینسلو سمیہ چودری کی بولبرگ زون آمد کہتی ہیں پاکستان میں ڈیم کے لیے فنڈریزنگ میں بڑھ چڑھ کر حصتہ لیا کھانا دیسی ہو یا ولایتی دونوں پسند ہیں اور غیر ملکی ریسلرز ٹینی آئرین فرانسی سی خاتون ریسلر میلا سمیٹ کا شاہی کلا کا دورہ رنگیلے رکشوں میں شریش محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ باد لاہور لاہور اے کے بھی نارے دیسی کانو کی بھی تاری